آپ گوگل کا دیکھ لیں سی ایو یوٹیوب کا سی ایو دیکھ لیں ایون کے آپ نے جس سے ازادی لی ہے جس ملک سے یوکے سے اس کا آپ پرائیم منسٹر دیکھ لیں ریشیو سونا تو آپ پھر کس دہانے پر کھڑیں جو اس ٹائم سیٹ پہ ہے وہ اپنی سیاستہ چمکار ہے یہ انتقامی سیاستہ چل رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے اور میری دعا ہے رب کریم سے ہمارا ملک یہ لا الہ اللہ اس کا مقابلہ کریں اور ان کے اس بیان پر مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں ہم دوسرے ملک کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشت گرد ہیں انڈیا ہمارا دوست تو نہیں ہے نا ہے تو دشمن نہیں ہے نا وہ ہماری آرمی کو زیادہ سے زیادہ کمزول کرنا چاہتا ہے اور وہ ہماری ہی جو پارٹیز ہیں یہ اندر لوگ بیٹھے ہیں انہیں یوز کر کے ہمیں کمزول کر رہا ہے تو اس دن انہوں نے جو زیادہ زیادہ کوشش کی گئی ہے ہماری آرمی کو نقصان پہنچا کر انڈرنیشن لیول پر بزرام کرنے کی تو دیفنیٹ نہیں مستمجھتے کہ انڈیا انڈیا ہوا ہو سکتا ہے کیا آپ کو لگتا ہے آج بھی انڈیا کے لوگوں کی اور پاکستان کے لوگوں کی سوچ ایک ہے اصل میں جو معروضی حالات ہیں وہ تبدیل ہو گئے ہیں ان حالات کی تبدیلی کی وجہ سوچ میں اس فرق پڑتا ہے 1965 میں آپ بتائیں کہ ہوا کیا تھا اگر آپ بتانا چاہیے نہیں میں نہیں بتانا میرے کمیٹس نہیں ہے کوئی آرمی کے خلاف تو ہمیں جانے نہیں چاہیے میں نے کوئی ایسی بات آرمی کے خلاف بولنا چاہ رہے لگتا ہے دو طرفہ مخالف دشمن بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے ایک سائیڈ پہ کون اور دوسری سائیڈ پہ ایک سائیڈ پہ ہندوستان ہے ہندوستان کی بات ایک منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں ہماری چار جنگیں ہو چکیں دشمن ہم دشمن دشمن سمجھتے ہیں ایک سائیڈ کے لیے افغانستان سے کیا ہماری دشمنی ہے وہ تو مسلم کنٹری بھی ہے شعری نظام بھی ہے وہاں پہ پھر بھی آپ نے کہا دشمن ہم نے اپنے کانسٹیٹیشن میں لکھ تو دیا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے جہاں پہ اگر فیس بک پہ کوئی پوست لگا دی جائے یا کوئی بھی ایسا ایک مواز شیئر کر دیا جائے آپ نے بڑی زبردست بات کیا جنہوں نے کیا وہ تھے تو پاکستانی چاہے انہوں نے غلط کیا ٹھیک کیا پاکستانی تھے پاکستانیوں نے غلط کیا پاکستان میں غلط ہوا ہم انڈیا کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں وہ بھی ہر ایک جو پاکستان میں غلط کام ہوتا ہے بوری چیز ہوتی ہے ہم اس کی اگزیمپل انڈیا کے ساتھ دے کے آپ کو نہیں لگتا کہ نیبر کے ساتھ بھی نفرتیں بڑھا دیتے ہیں سر یہ تو ہمارا اول سے وطیرہ چلتا آ رہا ہے جب بھی کچھ ہوتا ہے یا امریکہ کروا رہا ہے یا انڈیا کروا رہا ہے دیکھیں ہمارے اب جو کہ حالات چل رہے ہیں اکنومک کرائسز بھی ہیں اور بھی بہت سے کرائسز ہیں ہم بنسبت اپنے ممالک کے ساتھ جو دوست ممالک ہیں یا ہم سائے ممالک ہیں ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کی بجائے ریلیشن بہتر کرنے کی بجائے ہم وہی نائنٹین ففٹیز میں یا وہی ایک سوچ لے کے بیٹھے ہیں نہیں جی یہ تو ہمارا عزل سے دشمن ہے نو ڈاؤٹ کہ جو بھی تھا معاملات وہ پاکستان ہسٹری کی ہم نے بھی پڑے ہیں آپ نے بھی پڑے ہیں لیکن اگر انڈیا چائنہ جیسے ملک کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بڑھا سکتا ہے تو ہم بھی دل بڑھا کریں اور ٹریڈ کو بڑھائیں فور ویل فیر آف پاکستان بلکل بڑی زبردست بادہ دیکھیں لیٹس پوز آج ابھی اننونس ہوتا ہے کیونکہ ٹریڈ پاکستان کی طرف سے بند کی گئے آج پاکستان والے پھر کہتے ہیں کہ ہم ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ بتائیں فائدہ زیادہ کس کو ہوگا پاکستان کو یا انڈیا کو ہوگا سر بہت دونوں ممالک کو ہوگا زیادہ فائدہ ہمیں ہوگا اس کی ریزن کہ انہوں نے ٹیکنالوجی میں جو حاصل کر چکے ہیں ابھی ہم بہت پیچھے ہیں اس کی اگزیمپل میں اس طرح دوں گا کہ انہوں نے مرسیڈیز بینز تیار کی ہے الیکٹرک کار جو کہ ون فل چارج میں ایٹ فیفٹی کلومیٹرز کر رہی ہے تو اس طرح کی پاکستان کے پاس ابھی تک کوئی جدت نہیں آئی آپ گوگل کا دیکھ لیں سی ای او یوٹیوب کا سی ای او دیکھ لیں ایون کہ آپ نے جس سے ازادی لی ہے جس ملک سے یوکے سے اس کا پرائی منسٹر دیکھ لیں تو آپ پھر کس دہانے پر کھڑے ہیں اور کس ازادی کی بات کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اب ہم ان معاملات سے باہر آ جائیں اور پوزیٹیو اپروچ رکھنی اچھا بڑی زبردہ سینوں نے بات کی اور میں بھی ہمیشہ یہی کہتا نظر آتا ہوں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ مقابلہ کریں میں کہتا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ مقابلہ کریں لیکن ایڈیوکیشن میں ٹکنالوجی میں ہم یہ چیزیں یہ والی ایکزیمپلز کیوں نہیں دیتے ہیں ہم ہمیشہ یہ ایکزیمپلز کیوں دیتے ہیں جو پانی نہیں آرہا انڈیا کی وجہ سے پانی آرہا ہے انڈیا کی وجہ سے لائٹ نہیں آرہی دھماکے ہو گئے یعنی یہ ایکزیمپلز میں انڈیا کیوں لے آتے ہیں ٹکنالوجی آئی ٹی ایڈیوکیشن انفرسکچر میں کیوں نہیں لاتے ہیں انڈیا کو میں نا جو ابھی سین بھائی نے بات کی نا بڑی اچھی خوبصورت بات کی اور کافی حد تک پریفی کر دیا میں صرف یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ یہ جو نائنٹیز کی پولٹکس بلیم گیم والی یہ اب ختم ہونی چاہیے اب کچھ چیز سے بڑھ کے تھوڑا آگے آنا چاہیے کہ بھئی اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو غلط کو ٹھیک کرنے کی طرف آجے نہ کہ غلط کو غلط کہہ کے پھر اس کو غلط طریقے سے ٹھیک کرنے کی بات کی جائے ٹھیک تو وہ نہیں ہوگا لیکن مزید بگاڑ دور پیدا ہو جائے گا یہ بلیم گیم والے فارمولے اب ختم ہونے چاہیے اگر آپ نے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا ہے تو آپ ٹیکنولوجی میں کریں اچھائی میں کریں اس طرح کے معاملات میں عوام کو آپ نے اتنا بیک سٹیپ کر دیا ہے کہ ان کے ذہن سے اب یہ جو ایشو ہے کور کمانڈر والا آپ نے غور کی ہے کہ عوام وہاں پہ جا کے کر کیا رہی ہے وہاں بھی کوئی کھانا چوری کر رہا ہے کوئی مور چوری کر رہا ہے اس طرح کی عرق دیں آپ دیکھیں یہ جو کراوڈ تھا یہ ریوینج کیا لے رہا ہے وہ ابھی بھی منٹیلیٹی طور پہ اتنے پسی میں جا چکے کہ ان کو بھوکی پڑی ہے کہ مجھے روٹی ملی چاہیے تو آپ اس سے نکلیں کرائسیس سے نکلیں چھوڑیں ایک دوسرے کو کینچنا اب اپنی وام کا سوچیں وام پہ ترس کھائیں میں صرف یہ کہوں گا مجھے اس کے مطلب آپ نے جو صرف کہا ہے بڑا ایتھنٹک کہا ہے چھوٹی بات کیا لیکن بڑی ایتھنٹک بات کیا ہے لازٹ میں وائنڈ اپ کرتے ہیں بہتری کیسے آئے گی میری کیا ذیمہ داری ہے آپ کی یعنی وکیل وکلا حضرات کی کیا ذیمہ داری ہے یوت کی کیا ذیمہ داری ہے پاکستان میں چینج لانے کے لیے سر یہ چینج لانے کے لیے صرف ہم کولیکٹیولی اگر بات کریں تو وہ نوٹ پوسیبل ہاں انڈیویجوالی بات کریں تو پھر پوسیبل ہے چیاریٹی بیگنز ایٹھ ہوم ہمیں سب سے پہلے خود کو چینج کرنا پڑے گا ٹھیک ہے اگر ہم لوئر ہیں تو ہمیں کانسٹیوشنل ری فارمز لانی پڑیں گی ٹھیک اگر آپ میڈیا سے ریلیٹیڈ ہیں تو آپ کو بھی اس طرح کی باتیں سامنے لانی پڑیں گی جو کہ کڑویں ہوں گی لیکن حقائق پر مبنی ہوں گے لیکن اچھائی کا راستہ آسانی کی طرح مشکل ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ کچھ ہو تو خود احتسابی کرنی پڑے گی ہر ڈپارمنٹ کی ہر پرسن کی انڈویجلی پھر جا کے کچھ معاملات بہتر ہوتا ہے نہیں تو پھر چل تو رائے یہ بچارہ جس طرح بھی سسٹم چل رہا ہے کسیٹا جا رہا ہے معذرت کے کچھ اس طرح کہلے کہ کسیٹا جا رہا ہے چل رہا ہے ایک بندہ صبح نکلتا ہے رات نو دس پہ گھر پہنچا لیکن وہ پھر بھی اپنی لائف سے سیٹسفیکشن نہیں ہے وہ کیا کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یار میں گزارہ کر رہا ہوں کب تک چلے گا گزارہ یار سوال میں وکلا حضرات سے کہہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان میں جوڈیشری ازاد ہے پاکستان کی جو عدلیہ ہے وہ ازاد ہے فیصلے کرنے میں سر یہ تو بائیس کویسٹن بوچھے بڑا سال ہے سینسٹیف کویسٹن ہے آوویس سی بات ہے کہ جس طرح کے ڈیسیجنز آتے ہیں جو معاملات ہوتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کچھ چیزیں قانون سے بالاتر ہو کے بھی کی جاتی ہیں ہم نہ کسی کا نام لیتے ہیں نہ کسی کی بات جلے جوڈیشری کی بات نہیں کرتے ہیں میڈیا میں تو ایڈ کروں گا یہاں پہ میں یہ نہیں کہتا کہ جوڈیشری ازاد ہے یا باؤنڈ ہے جوڈیشری کا کام ہے ڈیسیجن کرنا دین آفٹر دیڈ اس پر ایمپلیمنٹ ایڈمیسٹیشن نہیں کروانا ہے ڈیسیجن اپنی مردی سے لے پاتے ہیں سر ڈیسیجن ہوتا ہے ویل فیر کے لیے سزا و جزا کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اگر غلط ہے تو روپیٹ نہیں ہونی چاہیے ریونج نہیں ہوتا کئی بھی ڈیسیجن میں ایک سبیم کورٹ نے جو الیکشن دیسیجن کیا تھا اب اس پر جسٹیس آئیب آن نے خود تو نہیں اتر کے آ جانا الیکشن کروانے کے لیے تو اس کے لیے ایڈمیسٹیشن مشینری استعمال ہوگی اداروں کو چاہیے تھا میڈیا ازاد میڈیا بھی پولیٹیشن اگر ہم بات کریں تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ وہ بائزد ہے پولیٹیشنز ازاد اپنی مرضی سے وہ فیصلے کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا اور ہمیں بھی پتا مجھے تو پتا ہے میں پبلیٹی اپینین لے رہا ہوں آپ کو اگر لگتا ہے پبلیٹی اپینین میں اگر آپ یہ بات کریں کہ کوئی بھی اس وقت شخص آزاد ہے تو سوری ٹو سیکھ کہ اس وقت ہم آزاد نہیں ہیں لیکن ہم اگر ایک بلیک کورٹ پہن کے کھڑے ہیں تو ہم خود بھی آزاد نہیں ہیں ہم خود غلام ہیں یہ بات وہ لوگ کر رہے ہیں جو اس ٹیم پاکستان مطلب یہ ہے کہ کورٹ کی کتنی ورث ہے کالے کورٹ کی پاکستان میں کتنی ورث ہے اگر وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لوگ ازاد نہیں ہیں میڈیا ازاد نہیں ہیں ادلیہ کے اوپر وہ انہوں نے بولا کہ بڑا سینسیف کوئیسن ہے تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ میرے جیسا عام پاکستانی یہ ان جیسا عام پاکستانی ان جیسا عام پاکستانی کتنی بات کر سکتا ہے کتنی اپنی رائے کتنی freedom of speech کر سکتا ہے یہ آپ کے سامنے ہیں freedom of speech کے حوالے سے کچھ کہنا freedom of speech ہم نے اپنے constitution میں لکھ تو دیا ہے لیکن آپ کو بھی پتا ہے یہاں پہ اگر facebook پہ کوئی post لگا دی جائے یا کوئی بھی ایسا ایک موال شیئر کر دیا جائے تو سب سے پہلے آپ اٹھائے جاتے ہیں freedom after speech ہو جاتا ہے اور secondly آپ یہ دیکھیں کہ use کے حوالے سے بھی ہم بات کریں کہ آپ نے recently دیکھا جب یہ حوالے سے بات کریں تو ایک ماہ میں یا دو ماہ میں seven lakh approximately جو degree holders ہیں ہم جیسے youths وہ abroad move کر چکے جن کے پاس master degree ہے at least گریجویشن کی ہم بات نہیں کرتے کیونکہ اب الحمدللہ آپ بھی master degree holder ہیں ہم بھی master degree holder ہیں دیکھیں جانے کا مقصد کیا ہے پاکستان میں job opportunity نہیں ہے پاکستان میں platform نہیں ہے ہمیں پاکستان کی بہتری کے لیے بات کرنی ہے پاکستان کی بہتری کے لیے سوچنا ہے لیکن پاکستان کے اداروں کو پاکستان کے politicians کو بھی چاہیے کہ وہ public کے لیے سوچیں بہت اچھا لگا سر آپ سے بات کریں thank you so much آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں یہ sitting کر کے debate ہونی چاہیے اس کے اوپر noon league کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے لوگ ہیں پی ایم صاحب بھی ہمارے ہیں عمران خان صاحب بھی ہمارے ہیں اس لیے debate ہو اس کے اوپر ہمارے ملک کے لیے بہتری ہو کیونکہ ہمارا ملک ڈاؤن فال کی طرف جا رہا ہے کوئی اس میں بزنس نہیں رہا کوئی کام نہیں رہا غریب تر ہوئی جا رہا ہے اور امیر جو ہے وہ بھی اپنا سرمایہ ادھر سے باہر کے ملکوں میں لے کے جا رہا ہے ایر دی اینڈ نقصان پاکستان کا اور ہے میں آپ کو گلت کہہ رہا ہوں آپ مجھے گلت کہہ رہے ہیں پی ٹی ای نون لیگ کو نون لیگ پی ٹی ای کو گلت کہہ رہی ہے یہ بتائیں نائنٹین سکسی فائف میں ہوا کیا تھا مطلب آپ نائنٹین سکسی فائف کے حوالے سے کیا جانتے ہیں نائنٹین سکسی فائف میں وہ انڈیا نے جو کیا تھا پاکستان کے ساتھ ایک سادش کی تھی ہم اس کو اس مقام پہ نہیں یہ دیکھ سکتے کیونکہ ہمارے پاکستانی لوگ ہیں کمپیر کاری نہیں سکتے ہم لوگ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے پاکستانی ہیں ہمارے بھائیں ہیں ہماری ماہیں ہیں جن کے بچے اندر ہیں جن کے بڑے اندر ہیں کئی پیشنٹ ایسے ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں وہ اندر ہیں کیونکہ ہم بھی بیلوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کیا لگتا ہے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے یہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹ آنکا ہم اپنی کسی بھی گھر کا ایشو یعنی یہ ہمارا انٹرنل میٹر تھا جو نائنٹ میں کو ہوا ہم اس کے اندر انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں ہر چیز میں جو بھی پاکستان میں غلط ہوتا ہے وہ انڈیا کے ساتھ کیوں لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیا آپ وجہ سمجھتے ہیں کہ اسے ایک تو ہمارے ریلیشن بھی خراب ہوں گے دوسرے نمبر پہ انٹرنل میٹر دوسرے کے ساتھ کیوں ہم اٹیج دیکھیں جی یہ ایک بڑا تکلیف کے بیان ہے ان کو ایسا سٹیٹمنٹ دینے نہیں چاہیے تھا کیونکہ سیاسی تنقیز جو ہے اس کی کوئی لیمٹ ہونی چاہیے اب اس کو انڈیا کے ساتھ کمپیر کرنا انڈیا جو ہے وہ اس کے ساتھ میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا یہ ہمارا دشمن ملک ہے یہاں پہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں ان میں فوجیوں کے بچے بھی شامل ہیں ان میں لوئیرز کے بچے بھی شامل ہیں لوئیرز خود بھی ہیں جو اس ملک کے لیے کام کرتے ہیں وہ لوگ شامل ہیں بزنس مین ہیں جن کے بچے شامل ہیں اور بڑی پڑی لکھی یوت ہے اس کے اندر وہ پی ٹی آئی کی ہو یہ عام پبلک ہو اس کو ہم کسی کو نشانہ نہیں بنا سکتے پاکستان میں غلط ہوتا ہے اس میں انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں یا امریکہ اسرائیل کو کیوں لے آتے ہیں انٹرنل میٹرز ہم خود کیوں نہیں سالف کرتے کیا آپ کو نہیں لگتا ہے ایک تو پاکستان کے لوگ بھی پریشان اور سیکنڈی انڈیا کے ساتھ بھی یہ تعلقات مزید خراب ہوں گے ظاہری بات بس اس میں سیاست چمکانی ہے جو اس ٹائم سیٹ پہ ہے وہ اپنی سیاست چمکار ہے یہ انتقامی سیاست چل رہی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے ہمارے ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے اور میری دعا ہے رب کریم سے ہمارا ملک یہ لا الہ اللہ محمد اور رسول اللہ کی بنیاد پر بنا ہوا ہے اور یہ ہم ایک قوم یکجہ ہو کر اس کا مقابلہ کریں اور ان کے اس بیان پہ مجھے شرم آ رہی ہے کہ یہ کیا بیان دے رہے ہیں ہم دوسرے ملک کو یہ پیغامت دے رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں دہشتگرد ہیں اس طرح کے اناثر ہیں جو ہمارے ملک کو تباہ کر رہے ہیں ہمیں تو یہ بھی سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ عمران حان صاحب کے گھر میں چالیس لوگ آل موس موجود ہیں دہشتگرد موجود ہیں یہ بھی آپ نے شائع سنا یہ صرف انتقامی سیاست ہے حالانکہ اس کا بھی دور آیا ہے ان کو پروٹوکول میں پولیس والے لے کے جاتے رہے ہیں اس کو تو گرے بان سے پکڑا حالانکہ میں پی ٹی اے ہی کہا کوئی ورکر نہیں ہوں نہ میری کوئی مہمبر پاکستانی تو ہیں ایک میں پاکستانی ہونے کے ناتے بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمارے ملک کے لیے بہتری ہونی چاہیے یہ چینج آئے گا لاس بس آپ سے کوئیسن ہے چینج آئے گا یا پھر ایسے ہی ہم ایک دوسرے کو چور کہتے رہیں گے دنیا ہم پہ ہستی رہے گی اور ہم اپنی خامیاں کبھی انڈیا پہ کبھی اسرائیل پہ کبھی امریکہ پہ ڈال کے اپنے آپ کو کور کرتے لیکن یہ بات یہ کہ چینج آتا ہے پبلک کے اندر اور پبلک کے اندر عوام کے اندر ہمارے ملک کے اندر بہت چینج آ چکا ہے نائنٹین سکسٹی پائیف میں آپ بتائیں گے ہوا کیا تھا اگر آپ بتانے کیا نہیں میں نہیں بتانے گا میرے کمیٹس نہیں ہے کوئی آپ آرمی کے خلاف تو ہمیں جانے نہیں چاہیے میں نے کوئی ایسی بات آرمی کے خلاف بولنا چاہ رہے لگتا ہے اس کا ملک دال میں کھالا آتا ہے میں نے کوئی آرمی کے حوالے سے نہیں نہیں آرمی ہماری اپنی ہے جی ہماری اپنی ہے نا میں نے کوئی بات کی نہیں نہیں آپ نے کوئی نہیں بات کی پس یہ پوچھا ہے نائنٹین سکٹی پائیف میں کیا یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے بس جو سادش ہوئی اس کو ام نہیں ہم مجودہ حالات میں رہتے ہیں آرمی ہمارا اپنا ادار ہے سپریم کورٹ ہمارا ادار ہے یہ پارٹیز ہماری ہیں ہم ایک یکجہ لوگ ہیں بس یہ ہے کہ ظلم کا نظام ختم ہونا چاہیے کیونکہ مولا علی نے فرمایا ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو مٹ جاتا ہے تو یہ مٹنا ہے ظلم کو اور ایک دن ختم ہونا ہے یہ بھی فرمایا ہے کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے نائنصافی کا نائنصافی کا نہیں چل سکتا بینگ آ لائر ہم مکلا بھائی ہیں ہمیں عدل انصاف کے لیے لڑنا بھی ہے آگے بڑھنا بھی ہے اور ہر غریب سے لے کے امیر تک کو جس کو انصاف نہیں ملا ہم نے وہ لے کے دینا ہے لیکن سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یکجہ ہونا پڑے گا ایک فورم پہ بیٹھ کے ڈیبیٹ کریں اس کو پاکستان کے لیے کٹھے ہوں پاکستان کی ویل فیر کے لیے دوسرے ممالک میں یہ ہمیں کرنا پڑے گا بہت اچھا لگا دیکھیں ایسی ہی باتیں ہمیں محبت کی بات کرنی چاہیے یونٹی کی بات کرنی چاہیے جب ہم نفرتوں کی بات کریں گے تو اسے ایشو ہمارے لیے ہوں گے جیسے یورپ کی ایک زیمپل لیں وہاں پہ جنگیں ہو چکی ہیں لیکن آج وہ کٹھے ہو کے بیٹھے ہیں ٹریڈ کر رہے ہیں ہم پھر ہر باز میں نائنٹین سیکسی فائی نائنٹین سیون ایگری میں کرتا ہوں امن کا پیغام دینا چاہیے سب کو اور صرف یہ سوشل میڈیا کی حد تک نہیں جہاں بھی آپ کو موقع ملے وہاں پہ بتائیں کوئی بھی پلیٹفارم ہو امن کا پیغام دیں محبت کا پیغام دیں اپنے ملک کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں آئیے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام فیصل مناو آپ کا نام اب وہ کر کیا کرتے ہیں آپ میں اسے ایڈوکیٹ ہوں ایڈوکیٹ ہیں ٹھیک ہے میں ٹاپک کی طرف بعد میں آؤں گا پہلے میرا ایک سیمپل سا سوال ہے اگر پاکستان کے ایک ایڈوکیٹڈ پرسن سے پوچھا جائے کہ دو تین لائنز میں بتائیں کہ پاکستان کے اسلام کنڈیشن کیا ہے تو وہ کیا ایکسپلین کرے گا میں تو یہ کہوں گا بہت بوری کنڈیشن ہے اس کو بہتر سے بہتر ہونا چاہیے اور وہ ہم ملکے کر سکتے ہیں جب تک ہم بکارہ طور پر ایک شور کے ساتھ یہ ہی نہیں سوچیں گے کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے ہم اس چیز پر نہیں آ سکتے ہیں کہ پاکستان کے کیا ہوگا کون غلط اور کون صحیح اسی کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں ابھی شباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا بھی آج کہ وہ کام وہ نقصان شاید جو نائنٹین سکسٹی فائز میں انڈیا پاکستان کو نہیں پنچا پایا وہ نائنٹھ میں کو جو جتھے تھے جو پی ٹی آئی ورکر تھے انہوں نے پنچایا کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر دیکھیں جی اس دن نو مہی کو جو بھی ہوا ہے اور جو کمانڈر ہاؤس پہ اور جی ایچ کیو پہ اٹیک ہوئے ہیں جناب اس کے طرح مضمت کرتے ہیں بالکل وہ ہر پاکستانی مضمت تو ایک دشمن ناصر کی طرف سے جو بھی کیا گیا پاکستان کو اس کا یہ بھی ہو سکتا کہ شاید سیاسی پارٹیوں میں اختلاف ڈالنے کے لیے یا کسی کو بدنام کرنے کے لیے کوئی سادش بھی ہو سکتی ہے برونے ملک کی ہو سکتی ہے کوئی دشمن ناصر کی بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستانی قوم ہی یوز ہوئی ہے پاکستانی قوم یوز ہوئی ہے اور نائنٹھ میں کے واقعہ میں کون سی ایسی برونی پاورز ہوں گی کون سی ایسے ایکسٹرنل کنٹریز ہوں گے ہندوستان کی بات ایک منٹ کے لیے ہم مانتے ہیں ہماری چار جنگیں ہو چکی ہیں دشمن ہم دشمن دشمن سمجھتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے افغانستان سے کیا ہماری دشمنی ہیں وہ تو مسلم کنٹری بھی ہے شعری نظام بھی ہے وہاں پہ پھر بھی آپ نے کہا دشمن ہماری آرمی نے آئے ٹرائبل ایڈیا میں کتنی جنگیں لگی ہیں ٹھیک ہے وہ کن کے خلاف لگی ہیں اس میں زیادہ تر جو دشگر پکڑے گئے ہیں وہ کہاں سے لنگ کرتے تھے سارے افغانستان سے کرتے تھے وہ دشمن در ہم سے رکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بھی شامل اس میں ہو سکتے ہیں ایران کے ہمارے ساتھ کیسے ریلیشن ہیں ایران کے ریلیشن ہمارے ساتھ اچھے ہیں اور ایران بھی مسلم کنٹری ہے لیکن ایران اس ساتھ تک نہیں ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسے ہمارے جو املاک ان کو نقصان بن جانے کی فیور میں ہو ابھی یہ جو ہمارا انٹرنل میٹر تھا نائنٹھ میں کا اس کے اندر ہم نے انڈیا کی اگزیمپل دی آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا کی اگزیمپل ہر پاکستان میں جو گلت کام ہو برا کام ہو پاکستان کا نقصان ہو فلاڈ ڈائے لائٹ جائے کچھ بھی ہو اس میں انڈیا کو انوالو کرنا ضروری ہے آپ کے خیال میں نہیں نہیں دیکھیں کچھ یہ تو ہوتی ہے جو نیچرل ہوتی ہیں اس میں تو انڈیا کو انوالو نہیں کر سکتے ہیں لیکن انڈیا ہمارا دوست تو نہیں ہے نا ہے تو دشمن نہیں ہے نا وہ ہماری آرمی کو زیادہ سے زیادہ کمزول کرنا چاہتا ہے اور وہ ہماری ہی جو پارٹیز ہیں یا آدھر دی انڈ جو اندر لوگ بیٹھے ہوں نے یوز کر کے ہمیں کمزول کر رہا ہے تو اس دن انہوں نے جو زیادہ زیادہ کوشش کی گئی ہے ہماری آرمی کا نقصان بنچا کے انٹرنیشن لیول میں بزمام کرنے کی تو دیفنیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا انوالو ہو سکتا ہے انوالو ہو سکتا ہے اگر انڈیا انوالو آپ کو یہ لگتا ہے انڈیا انوالو ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں انڈیا جس طریقے سے آئی ٹی میں ٹیکنالوجی میں دیولپمنٹ کی طرف جا رہا ہے دنیا کی پانچ میں بڑی ایکانوی بن چکا ہے میں بہت سے لوگوں سے یہ سوال کرتا ہوں اگر انڈیا کا مائنڈ صرف دن رات یہی ہو کہ پاکستان ان کو کسی طریقے نیچے گرانا ہے نقصان پنچانا ہے تو کیا انڈیا اتنا گروہ کر پا تھا دیکھیں نا اگر انڈیا آگے جا رہا ہے تو اس نے ان کی جو حکومت ہے وہ فیوری کریئے نیشن کی اب پاکستانی ہر جو بشندہ وہ بھی اوپا جانے کوشش کر رہا ہے آئی ٹی میں یا دیگر ڈپارٹمنٹس میں لیکن کیوں نہیں جا پا رہا یہی ہے اس میں ہمارا قصور جو ہمارے گورنمنٹ کو جو نمائے دیا ان کا اس کا ملب گلتی ہماری اپنی ہوتی ہے ڈال ہم کسی پہ دیتے ہیں نقصان ہمارا اپنا ہوتا ہے اپنی ہی وجہ سے ہوتا ہے لیکن الزام کسی پہ ڈال جب تک ہم خود غلط نہیں ہوتے ہیں تب تک ہمارا دشمن بھی کچھ نہیں پہاٹ سکتا ہم جب خود کو ٹھیک کریں گے تو دشمن کی اتنی پروچ نہیں ہوگی کہ ہمیں غلط ثابت کر سکے یا ہمارا نقصان کر سکے ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں ہم دنیا کی نمبر ون ایجنسی رکھتے ہیں دوسری سائٹ پہ اگر اس طرح کی سٹیٹمنٹ کی دیں تو دنیا ہمارے پہ ہسے گی لاز میں یہ بتا دیں جو اپنا شباز شریف صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا نائنٹھ میں کے حوالے سے آپ اسے ایگری کرتے ہیں ڈیس ایگری کرتے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے کب تک ہم ایک دوسرے کو چور چور غلط کہتے رہیں گے قددار کہتے رہیں گے دہشتگرد کہتے رہیں گے اور نقصان ہے ایڈی انٹ پاکستان کا ہوگا سب دیکھیں ایک دوسرے کو چور چل کہنے سے تو اس کا حل نہیں ہوتا ہے میں تو اس میں جو ہمارا اپنا ڈیپارٹمنٹ ہے میں جب تک یہ فل فلیڈ سٹرونگ نہیں ہوگا سٹرونگ فوٹیج پہ نہیں ہوگا تب تک ہم یہ چیز ثابت نہیں کر سکتے ہیں کون چور ہے کون چور نہیں ہے تو عدلیہ کو تو ازاد ہونا چاہیے بقیدہ طور پر تاکہ وہ صحیح فیصلہ کر سکیں اور چور کو سزا دے سکیں آپ کے خیال میں پاکستان میں عدلیہ ازاد نہیں ہے نہیں بلکل بھی ازاد نہیں ہے آپ کے خیال میں پاکستان کے پالیٹیشنز ازاد ہیں یا نہیں ہے نہیں ہے بلکل نہیں ہے آپ کے خیال میں پاکستان کے جو دوسرے ادارے ہیں وہ ازاد ہیں اپنی میڈیا کی اگر بات کریں ازاد ہے یا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا کوئی بھی ادارہ جو ہے نا وہ ہنڈر پرسن ازاد نہیں ہے کس کی غلامی میں ہے یہ بڑا بیسیک اور بڑا میجر کویسٹن ہے کہ میڈیا اگر ازاد نہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں جوڈیشری ازاد نہیں اس کے علاوہ پولیٹیشنز ازاد نہیں ہیں تو پھر ازاد کون ہے اور جو غلام ہیں وہ کس کی غلامی میں بسکر ہمارے ادارے جو ہیں ایک دوسرے کی غلام ہیں ایک دوسرے کے غلامی ہیں ایک دوسرے کے کانے وہ آپ جیسے بھی کہنے ہیں لیکن یہ ہے کہ ایک دوسرے غلام بھی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مجبور بھی ہیں جس کی وجہ سے ہماری معاشی اور دوسرے دیگر حالات یہ یہ جو تمام ادارے غلام ہیں کیا اس کے اندر بھی برونی سازش ہے امریکہ کی وجہ سے غلام ہیں انڈیا کی وجہ سے غلام ہیں یہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے غلام ہیں چینج کیسے آئے گا چینج آئے گا عوام کو شہر دینا پڑے گا اویرنیس آئے گا ایجوکیشن سسٹم سے ایجوکیشن کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہم آئی ٹیکنالوجی کے اوپر بات کیوں نہیں کرتے ہمارے سیاسی پارٹیز کا ایجنڈے یہ کیوں نہیں ہوتے کہ یوت کو ہم نے آئی ٹی میں آکے لے کر جانا ہے یوت کو ہم نے میڈیکل انجینئرنگ کی فیلڈ میں آکے لے کر جانا ہے ہم ہمیشہ یہی بات کیوں کرتے ہیں کہ وہ ادارہ چور یہ ادارہ چور وہ لوگ چور یہ لوگ چور اب مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے پارلیمنٹ کے جتنے بھی میمبرز ہیں ان میں سے آئی ٹی کا ماسٹر کون ہے ان میں سے ڈاکٹرز کون ہے ان میں سے انجینئر کون ہے جب تک ہمارے ایسے لوگ نہیں آئیں گے جو کہ آئی ٹی کو جانتے ہیں یا جو کہ ہم ایکانومی کو جانتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ویز میں جو تقیئی ہو رہی ہیں ان کو جانتے ہیں ڈپارٹمنٹ کو دنیا کسی طریقے سے ڈیویلیمنٹ تو دب تک وہ کیسے ہم تقیئی کر سکتے ہیں اب ایک انپڑن انسان بٹھا دیتے ہیں گھٹا چھاپ اس سے کیا پتا کہ دنیا کہاں پر پہنچی ہوئی ہے وہ بھی اگر سیاست کر رہا ہے تو وہ نائنٹین سکسٹی فائی فالی شاہ سیاست کر رہا ہے نائنٹین سیونٹیز بلکل ایسے ہی ہے اس پاس سے میں ہنڈر پرسنٹ ایگری کرتا ہوں کہ ہماری قوم میں ویزن کی ضرورت ہے کوئی ایسا لیڈر آنے کی پارلیمنٹ میں ایسے لوگ آنے کی ضرورت ہے جو ویزن دیں جو ہمیں ایڈوکیشن کا بتائیں اور یہ بتائیں کہ بھئی ایک دوسرے کو الزام لگانے سے بہتری نہیں آئے گی ڈیویلومنٹ کے اوپر بات کرنے سے بہتری آئے گی یوٹ کو آگے آنا چاہیے بلکل یوٹ کو آگے آنا چاہیے دنیمت تک ہی یوٹ کا ریئی ہے تو کیسے پاکستان میں بھی آلموس 50 to 60 پرسنٹ آلموس یوٹ ہے تو کیسے کیوں نہیں آگیا آپ سر دیکھیں نا وہی بات آجاتی ہے آجاتی ہے کہ آویئرنس کی ہمیں آویئرنس ہونے چاہیے اس چیز کی کون اچھا ہے اور کون برا ہے اور ہمیں کسی کے ساتھ سٹرانگ فوٹیج پر کھڑے ہونا ہے کسی کے ساتھ یوز ہو جانا کسی کے غلامی میں آ جانا کسی کے عشق میں آجانا جب تک ہم اس چیزوں سے نہیں نکلیں گے ہمیں بار بار انڈیا کی اگزیمپل دی جاتی ہے ہر غلط کام میں مطلب یہ کہا جاتے ہیں نائنٹین سکسی فائیو میں جو ہوا یہ غلط تھا وہ غلط تھا یہ چیزیں تھی انڈیا کا یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ ٹکنالوجی میں بہت آگے ہے انڈیا کا یہ کیوں نہیں بتایا جاتا کہ وہ ایڈوکیشن سسٹم میں بہت گروہ کر رہا ہے ایکانومی بہت گروہ ہے اس کے انٹرنیشنل ریلیشنز بہت بہتر ہیں یہ چیزیں کیوں نہیں بتایا جاتا جناب یہ تو اب آپ کی ڈیوٹی ہے میڈیا کی ڈیوٹی ہے کہ یہ جو باتیں ہیں عام تک عوام تک منچائیں تک عوام کو پتہ لگے اس چیز سے وہ شاہد ملے انہیں ہمارے جو لیڈ رہا وہ اس چیز کو آگل آتے نہیں ہیں وہ اپنے ہی ڈیپارٹمنٹ کو گندا کرنے پر لگے ہوئے ہیں جس کی بیعا سے ایک نفرت جو ہے وہ ہماری سٹوانگ داروں میں خلاف پھیل رہی ہے اور یہ جو نائن مئن کا جو بھی معاملہ بنائی ہے وہ اسی نفرت کا یہ نتیجہ تھا پوزیٹیو چیزیں بھی انڈیا کی بتانی چاہیے تاکہ ہم وہ سیکھیں اور آئینو نے بولا کہ یہ میڈیا کا کام ہے یہ میرا کام ہے اگر میرے جیسا کوئی سوشل میڈیا ایکٹیویس یا کوئی بھی جرنلیس اگر یہ آواز اٹھاتا ہے بات کرتا ہے کہ اگر مقابلہ کرنا انڈیا سے تو آپ ڈیولپمنٹ میں جا کے کریں آپ آئی ٹی کی فیلڈ میں کریں تو پھر شاید ہمیں ایجنٹ کہہ دیا جاتا اور یہ کہہ دیا جاتا پاکستان کو ڈی گریٹ کیا جا رہا ہے لیکن جب تک ہماری یہ سوچ رہے گی شاید ہم بہتری کی طرف نہیں جا پائیں گے بہت شکریہ جی اچھا لگا بہت میں اسلام علیکم آپ کا نام عویس احمد آپ کا نام سر جس ٹاپک پہ میں ویڈیو ریکارٹ کر رہا ہوں وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر پاکستان کی مجودہ کنڈیشن کی بات کی جائے اور آج شباز شریف صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے کہ نائنٹین سکسٹی فائف میں جو کام انڈیا نہیں کر پایا وہ نائنٹھ میں کو پاکستان میں پاکستانیوں نے وہ جتھے نے وہ کر دکھایا وہ نقصان جو کورکمانڈر ہاؤس میں جناح ہاؤس میں ہوا اس کے حوالے تھے میرا سوال یہ ہے کہ ہر کام میں ہر ایک جو پاکستان میں غلط ہوتا ہے اس میں ہم انڈیا کو کیوں لے آتے ہیں کیوں لے آتے ہیں